بندر حبار اسم اکرمائی باریکی اتدار میراج کی راقے سوری بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسر بیعبده لیلم من المسجد الحرامی للمسجد الاقصر اللذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا انہو والسامیع المرسیل آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے میراج میں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں جیسا کہ سور نجم میں ہے ہم نے آپ کو اس لئے بلایا تاکہ یہ نوریه من آیاتنا انہو والسامیع المرسیل ہم اپنے بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں در حقیقت یہ ایک عجیب اسٹرینج اور ایکسٹینٹری جو ہے بالکل ایکسینٹری ہے عجیب و غریب سفر ہے اس طریقے کا سفر کسی انسان نے کبھی نہیں کیا اور نہ کبھی اتنی تیز رفتار سواری کے اوپر کوئی بیٹھا ہے اور نہ آج تک اتنی تیز رفتار سواری بنی ہے سائنس کی اتنی ترکٹی اور ڈیولپنگ کے بعد اس ایک سفر میں دو سفر ہے ایک زمین سے زمین کا سفر ہے اور ایک زمین سے آسمان کا سفر ہے ایک سفر میں دو سفر ہے پہلا سفر ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصہ تک جیسا کی اس آیت کریمہ میں سبحان اللہی اسرابی عبدی لیل من المحجد الحرام الى المحجد الاقصہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک یہ زمین سے زمین کا سفر ہے اور پھر آپ نے مہا نبیوں کی امامت فرمائی اور وہاں سے جو سفر آسمان کا ہے وہ آسمان سے زمین کا سفر ہے اور اس کو میراج کہتے ہیں زمین سے زمین کا جو سفر ہے اسے اس طرح کہتے ہیں اور زمین سے آسمان کا جو سفر ہے اس کو میراج کہتے ہیں اس ایک سفر میں دو سفر ہیں مجازن اس پورے سفر کو میراج کہتے ہیں آپ کی یہ جو میراج ہوئی ہے روحانی ہوئی ہے کی جسمانی صحیح ہے کہ میراج جسمانی ہوئی ہے اس لیے کہ یہاں جتنے بھی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں سب میراج جسمانی کے اوپر دلالت کرتے ہیں مثلا سبحانہ یہ سبحانہ کا لفظ تاجب کے لیے آتا ہے کسی غیر معمولی واقعے کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے تو اگر یہ خواب میں میراج ہوئی ہے تو لفظ سبحانہ لانے کی ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ خواب کوئی غیر معمولی واقعے نہیں ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج جسمانی ہوئی ہے اسی وجہ سے لفظ تاجب سبحانہ لائے گیا دوسرے اسرہ اس نے سیر کرایا سیر بدن اور روح دونوں کے مرقب کے ساتھ ہوتا ہے ہم نے روح کو سیر کرایا ایسا نہیں بولا جاتا اسی طرح بے عبد ہی اپنے بندے کو اپنے بندے کو تو بندہ صرف روح کو نہیں کہا جاتا روح اور بدن کے مرقب کا نام بندہ ہے تو یہ لفظ عبد بھی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کو میراج جسمانی ہوئی ہے اور یہ جو زمین سے زمین کا سفر ہے اگر یہ خواب کی حالت ہوتی تو ایسا کہنے کی ضرورت نہیں تھی یہاں سے وہاں تک اس لئے کہ خواب میں تو آپ کی کہیں بھی جا سکتا ہے گویا آپ کے میراج جسمانی کے اوپر اپنے حضم نے جو اجمہ نقل کیا ہے وہ بلکل درست ہے اپنے حضم نے کہا کہ آپ کے میراج جسمانی کے اوپر اجمہ ہے کسی کا اختلاف نہیں اجمہ ہے اس کے اوپر یہ میراج کب ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ہجرت سے ایک سال پہلے ہجرت سے ایک سال پہلے یہ میراج کا واقعہ رونما ہوا رات کے ایک حصے میں اتنا لمبا سفر تہکڑا دیا گیا جبکہ خالی مکہ سے بیت المقدس کا سفر ایک ہزار میل ہے اور ایک مائل ون پوائنٹ سکس اگر مانا جائے تو اس اعتبار سے تقریبا ایک ہزار چھے سو بارہ کلو لیٹر ہو جائے خالی دمین سے زمین کا سفر جو چالیس راتوں کا سفر ہے رات کے ایک حصے میں کرا کیا گیا اس سے پتا چلتا ہے کہ بوراک کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اتنی تیز رفتار سواری کا سائنس کا قصور بھی نہیں جائے بنانا کو پونتی بات اور ہمارے نبی کو اسی عجیب و غری سواری کے اوپر میراج کرائی گی یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سورہ کریمہ کا نام بنی اسرائی ہے لیکن میراج کے واقعے سے اس سورہ کریمہ کی اقتدہ ہو رہی ہے وجہ وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا گہرہ تعلق امت مسلمہ سے اور یہی وہ رات تھی کہ بنی اسرائیل کو ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے فضیلت کے اسٹیج سے اتار کر کے امت محمدیہ کو لاکر کھڑا کر دیا اور یہ بتا دیا گیا کہ اسٹیج وہی ہے صرف کردار بگ لیں اگر وہی حرکتیں جو یہود نے کی ہیں اگر تم نے بھی کی تو تمہارے اندر کوئی سرخاپ پر نہیں لگا ہوا ہے ہم تمہارے ساتھ بھی وہی کرنے والے ہیں جو یہودیوں کے ساتھ ہوا ہے اسٹیج وہی ہے صرف کردار بگ لیں اسی رات کو یہودیوں کو فضیلت کے اسٹیج سے اتار دیا گیا اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام جہانوں میں فضیلت دی دی یا بنی اسرائیل کرو نعمتی اللہ تینامتو علیکم انی فضلتکم علالہ لنے ہم نے بنی اسرائیل کو جہانوں میں فضیلت اتا فرمائی اس فضیلت کے اسٹیج سے اسی رات کو انہیں اتار دیا گیا پھر ان کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے دو مرتبہ بڑے بڑے فساد فی الارض کیے فساد فی الارض کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی بغاوت اور اتنی بڑی بغاوت کی معمولی آدمی اس طریقے کی سرکشی اور بغاوت کی جسارت نہیں کر سکتا مثلا پہلی دفعہ انہوں نے یشبیہ نبی اور یرمیہ نبی ان دونوں کو قتل کر دیا انبیاء کا قتل کتنا بڑا جرم ہے انہوں نے ان دونوں نبیوں کو قتل کیا یہ اللہ کی نافرمانی میں اتنا آگے نکل گئے تھے کہ انہوں نے نبیوں تک کو قتل کرنے میں ہج کی چاہت محسوس نہیں کی اور دو نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے بابی کے بادشاہ بخت نصر کو ان کے اوپر مسلط کر دیا پانسو ستاسی قبل مسیح یہ بخت نصر بادشاہ آنڈھی اور طوفان کی طرح اٹھا اور قہر بن کر کے یروشلک کے اوپر ٹوٹ پڑا اور اس نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا اور حیکل سلیمانی بیت المقدس کو بلکل پیوند خات کر دیا گرا کر کے زمین کے برابر کر دیا اور لاکھوں مردوں عورتوں بچوں کو لونڈی اور غلام بنا کر کے بابی لے گیا بابی کی اسیری کے دوران انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کی روئے گڑگڑائے کہ پھر ایسی حرکت نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالی نے ایران کے بادشاہ سائرس کو توفیق دی اس نے بابی کے اوپر حملہ کر کے ان تمام لوگوں کو آزاد کروایا پھر یہ یروشلم میں آ کر بس گئے لیکن ابھی زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ انہوں نے دوسرا فساد فی الارض کیا اور اس وقت انہوں نے ایک رکاسہ ایک ٹانسر کے کہنے پر زکریہ علیہ السلام کے بیٹے حضرت یہیہ کا قتل کر آیا اور اس رکاسہ نے یہ مطالبہ کیا تھا یہیہ کا سر کاٹ کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے تو حضرت یہیہ علیہ السلام کا سر کاٹ کر کے تشک میں رکھ کر کے اس ٹانسر کو پیش کیا جائے یہ اتفاقی جمعہ ہے اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کیا یہ دوسرا فساد فی الارض تھا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ٹائٹس رومی کو عذاب بنا کر کے بھیجا ٹائٹس اگر میرا حافظہ غلط ہی نہیں کر رہا ہے تو ستر عیسوی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں اٹھائے جانے کے ستر سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا اس کے ستر سال بعد رومی بادشاہ ٹائٹس نے یروشنگ کو پر حملہ کیا اور تقریباً ایک لاکھ ٹیس ہزار یہودیوں کو قتل کیا اور چھہتر ہزار یہودیوں کو لوڈی اور غلام بنا کر کے لے گیا انہوں نے دو مرتبہ زمین میں زبردست فساد کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں فسادوں کی سزا انہیں اس طریقے سے دی یہ واقعہ بیان کر کے مسلمانوں کو بتانا یہ مقصود ہے کہ جس طریقے کی حرکتیں یہود نے کی ہیں اور جیسی سزا انہیں ملی ہے ایسی حرکتیں تم مت کرنا ورنہ اسی طریقے کی سزا تمہیں دی جائے گی اس سے تم نہیں بچ سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَقَضَيْنَا بَنِي إِسْرَائِلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوبُنْ كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُوْهُ لَهُمَا بَاثْنَا عَلَيْهُمْ عِبَادًا لَنَا اُلِي بَاظٍ شَدِیْدٍ فَجَاسُ خِلَالَتْ دِیَارِ جب پہلی مرتمہ انہوں نے فساد فی الارض کیا تو ہم نے اپنے بندوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا وہ ان کے گھروں میں غز گئے ان کی آبرو محفوظ نہیں رہی ان کی ناموز محفوظ نہیں رہی ان کے گھر محفوظ نہیں رہی ان کی جانے محفوظ نہیں رہی ان کے اموال محفوظ نہیں رہی ان کا دیار محفوظ نہیں رہا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے طاقت پر بندوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا اور دوسری مطبع جب انہوں نے شارانت کی تو صرف یہی نہیں ہوا کہ ان کو قکل کیا گیا اور بقیہ کو لوڑی اور غلام بنائے گیا بقیہ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَكَ مَا دَخُلُوا مسجدوں کو اسطبل بنا دیا گیا ہے مسجدوں کو اسطبل بنا دیا گیا ہے مسجدیں در حقیقت یہ ہمارا روحانی مرکز ہے مسجدیں اگر دھا دی جائیں تو ہمارا روحانی مرکز گر جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی سے جو ہمارا تعلق ہے کٹ جاتا ہے اور انسان کٹی پتنگ کی طرح ہو جاتا ہے تو گویا اپنے برے کرتوتوں کی وجہ سے نہ صرف یہ کی خود اپنے آپ کو لوگ نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ اس کا اثر عبادت گاہوں کے اوپر بھی پڑتا ہے لوگ آتے ہیں اور عبادت گاہوں بڑھا دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ وارننگ دیئے کہ تم یہودیوں جو اسی حریفت مت کرنا ورنہ جس طرح ظالموں کو ان کے اوپر مسللت کر دیا گیا اور انہوں نے یہودیوں کی ایٹ سے ایت پڑا دی ایسے ہی تمہارے اوپر بھی ظالموں کو مسللت کر دیا جائے گا پھر نہ تم محفوظ رہو گے نہ تمہارے مال محفوظ رہیں گے نہ تمہارے گھر محفوظ رہیں گے نہ تمہاری آبرو محفوظ رہیں گے نہ تمہارے بال بچے محفوظ رہیں گے اور نہ 準備 نہ رہائش کا مقام محفوظ رہے گا نہ تمہاری عبادتیں محفوظ رہیں اگر تم نے یہودیوں کے عمل دہرائے تو جیسے ان کے اوپر ظالموں کو مسلط کر دیا گیا تھا انہوں نے ان کی ایڈ سے ایڈ بجا دی اسی طریقے سے ظالموں کو تمہاری اوپر مسلط کر دیا جائے گا اور وہ تمہاری ایڈ سے ایڈ بجا دیں عبرت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے ان دو واقعات کو پیش فرمایا اس کے بعد اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا نام عامال اس کے گردن میں لٹکا دیا جاتا ہے وَكُلَّ إِنْسَانِ الْأَلْزَمْنَهُ طَاعِرَهُ فِي عُنُقِ عُنُق مَنِ گردن اس کے گردن میں اس کے نام عامال کو لٹکا دیا جاتا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ لَهُ لِهُمَ الْقِيَامَةِ کِتَابَ يَلْقَوْ مَنْشُورَ قیامت کے دن ہم وہ نام عامال اس کی گردن سے اتار لیں گے اور پھیلا دیں گے اب آپ سوال کریں گے کہ اگر لٹکا ہوا ہے گردن میں تو دکھائی کیوں نہیں دیتا اگر دکھائی دے تو پھر امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ ہم کسی قوم کو اس وقت تک عزام نہیں بھیجتے میں مطلع نہیں کرتے جب تک کہ ہم اس کے پاس کوئی رسول نہ بھیج دیں بتانے والا نہ بھیج دیں ہم کسی بستی کو اس وقت تک حلاق نہیں کرتے جب تک کہ ہم وہاں کسی رسول کو بھیج کر کے انہیں متنبع نہ کر دیں اور جب نہیں مانتے تو ہم ان کے اوپر عذاب نازل کر دیتے ہیں اور عذاب کی سنت جاری ہے یہ بتائی گئی کہ وَيْدَا عَرَدْنَا أَنُّهُ لِكَ قَرْيَةً عَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ہمارے عذاب کی سنت جاری ہے یہ ہے کہ جب ہم کسی بستی کو حلاق کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے جو مطرف لوگ ہوتے ہیں مالڈار لوگ ہوتے ہیں وہ فسق و فجور میں لگ جاتے ہیں اور ان کی دیکھا دیکھی غریب لوگ بھی اسی ڈھرے کے اوپر لگ جاتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا عذاب ان کے اوپر آتا ہے فَتَمْرَا حَتَدْمِرَا ہم ان کے ہیٹ سے ہیٹ بجا دیتے ہیں یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی سنت جاری ہے پہلے مالڈار اور بڑے لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کے بعد غریب لوگ کیوں ان کے نقشے قدم پر چلنے لگتے ہیں پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اور سب کو تباہ و بر بات کر دیا جاتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی سنت جاری ہے اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ آدمی دنیا حاصل کرنے کے پیچھے رات دن لگا رہتا ہے ایک بڑی عجیب بات فرمائی گئی کہ دنیا اور آخرت کے حصول میں فرق ہے دنیا تو بغیر مشقت میں بھی مل جاتی ہے لیکن آخرت بغیر مشقت کے نہیں ملتی یہاں بات فرمائی گئی من دانا یرید العاجلت عجلنا لہو جو آدمی دنیا حاصل کرنے کا ایرانہ کرتا ہے تو عجلنا لہو مانا شاہ ہم اس کو دے دیتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں ایک نقطہ اور میرا کہ اگر کوئی آدمی دنیا چاہتا ہے تو اتنا ہی ہم اس کو دنیا دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں لیکن جو آخرت چاہتا ہے اس کو ہم اتنا دیتے ہیں جتنا وہ چاہتا ہے یہ فرق ہے آخرت کے حصول میں اور دنیا کے حصول میں کہ جو آدمی دنیا چاہتا ہے تو اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا ہم چاہتے ہیں لیکن جو آدمی آخرت چاہتا ہے اس کو ہم وہ دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں جتنا وہ چاہتا ہے یہ فرق ہے آخرت کے حصول اور دنیا کے حصول میں اور ایک نقطہ اور بتایا گیا کہ من کانا یورید العاجلہ کہ دنیا تو بغیر مشقت پر کی بھی مل جاتی ہے مثلا باپ بہت مالدار تھا اتنی پروپرٹی چھوڑ کر کے مر آئے کہ بیٹے کو اب کچھ ہاتھ پر ہلانے کی ضرورت نہیں ہے آرام سے اس کی پوری زندگی کر جاتی ہے تو دنیا بغیر مشقت کے بھی مل جاتی ہے لیکن آخرت بغیر مشقت کے نہیں ملتی ومن اراد الاخرت وسال حاصل آیا آخرت کے ساتھ کوشش کو لگا دیا گیا ہے کہ بغیر مشقت کے بغیر محنت کے آخرت حاصل ہونے والی نہیں ہے اس کے بعد ایک اور نکتہ بتایا گیا کیا کہ آخرت میں کامیاب ہونے کے لئے تین شرط ہیں ایک یہ کہ آدمی کی نیت صحیح ہو دوسرے عمل صحیح ہو دوسرے عقیدہ صحیح ہو نیت صحیح ہو دوسرے عمل صحیح ہو اور دوسرے عقیدہ صحیح ہو ارادہ میں نیت یہ عمل وہ مؤمن اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو پتا یہ چلا کہ آخرت میں کامیابی کے لئے تین شرط ہیں ایک تو آدمی کی نیت صحیح ہو دوسرے عمل صحیح ہو اور دوسرے آدمی کا عقیدہ صحیح ہو ان میں سے ایک بھی اگر کم ہوا تو پھر آخرت میں کامیابی اس کے لئے مشکل ہے وَسَعَدَهَا سَعْيَحَا وہ مؤمن اچھا ایک آدمی عمل کرتا ہے مقصود آخرت ہو ایک آدمی عمل کرتا ہے مقصود دنیا ہو ایک آدمی عمل کرتا ہے مقصود دنیا بھی اور آخرت بھی ہو تو ایک آدمی جو عمل کرتا ہے مقصود آخرت ہو اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے لیکن ایک آدمی عمل کرتا ہے صرف دنیا کے لئے اس کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اچھا ایک آدمی عمل کرتا ہے دنیا اور آخرت دونوں کے لئے اس کے لئے تو یہ دیکھا جائے گا غالب کیا ہے دنیا یا آخرت اگر اس کے اس عمل میں دنیا غالب ہے تو یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ناما پھول ہے گویا سب سے بہترین اس آدمی کا عمل ہے جس سے مقصود انسان کا آخرت ہو آخرت کی کامیابی کے لئے اگر آدم پوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ عمل قبول کرتا ہے اس طرح عمل کرنے والوں کی یہ تین قسمیں ہوں مقصود آخرت ہو مقصود دنیا ہو مقصود دنیا اور آخرت دونوں ہو تو مقصود اگر آخرت ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل مقبول ہے دنیا مقصد ہو اللہ کو یہ عمل قبول نہیں دنیا اور آخرت دونوں دیکھا جائے گا غالب کون ہے اگر غالب دنیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بھی مقبول نہیں ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ اخلاقی تعلیمات بھی ہیں مسلمانوں کو تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں اس کے بعد ماباپ کے ساتھ حسن سلوک کرو ماباپ کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ توحید کے بعد ہے جس سے ماباپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے اپنی توحید کے بعد ذکرہ کیا ہے اللہ نے فرمایا کہ تم اسی کی عبادت کرو اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور ماباپ کے ساتھ حسن سلوک کرو حسن سلوک کا انداز بتایا گیا دیکھو کتنا پیارا انداز ہے ان دونوں میں سے اگر ایک مل جائے یا دونوں مل جائے سوال یہ ہے پہلے یہ بولنا چاہیے نا دونوں مل جائے پھر ایک ملے پہلے دونوں رہتے ہیں نا پھر اس کے بعد ان میں سے ایک کم ہوتا ہے تو یوں کہنا چاہیے دونوں مل جائے یا ایک مل جائے لیکن ترکیب اُلٹ دی گئی پہلے کہا گے ان میں سے ایک مل جائے یا دونوں مل جائے پہلے لا کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ ماباپ میں سے کوئی ایک اگر مل جائے تو وہ حسن سلوک کا تمہارے زیادہ مستحق ہے مثلا جب تک پوڑا اور پوڑی دونوں زندہ ہیں اگر بہو کی طرف سے کوئی تکلیف ہوئی بیٹے کی طرف سے تکلیف ہوئی تو پوڑا پوڑی ایک دوسرے کو بتا کر کے ذکر کر کے اپنا غم غلط کر لیتے ہیں کہ دیکھو آج بہو نے مجھے ایسا کہا میرے بیٹے نے میری یہ بات نہیں سنی تو ایک دوسرے سے بیان کر کے اپنا غم غلط کر لیتے ہیں لیکن ان میں سے ایک اگر اس دنیا سے جلا جائے اور اگر بیٹا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا بہو اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی بتاؤ اگر ماں زندہ ہے تو وہ اپنا غم غلط کرنے کے لیے کس کے پاس جائے باپ اگر خالی زندہ رہے تو اپنا غم غلط کرنے کے لیے کس کے پاس جائے قرآن حقیق کس طریقے سے عجیب و غریب سائیکلوژیکل بات کرتا ہے ان میں سے ایک مل جائے اگر ایک ملے تو تمہارے حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہے اس لیے کہ کوئی بات بیٹے نے کہہ دی کوئی بات وہو نے کہہ دی اب یہ اپنا خم بیان کرنے کے لیے کس کے پاس جائے اس کا رفیق سفر تو تھا ہی نہیں ہے اب ہے ہی نہیں لہذا اگر ایک ملے تو وہ تمہارے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے کیسے کہنا ہے کیسے رہنا ہے ان کے ساتھ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قُف پہلے کہا گیا کہ قُف بھی مت کہنا ہے کسی بات پر وَلَا تَنْحَرُمَا کسی بات پر ڈانٹنا نہیں اس لیے کہ انہوں نے پڑی محبت اور پیار سے تمہیں پھالا ہے کبھی تم بیمار ہوئے باپ رات ور سوتا نہیں ہے مستحق کر کے پاس مستحق کر کے پاس ڈاکٹر صاحب میرا بچہ اچھا ہونا چاہیے میرا سب کچھ بھی جائے چلے گا لیکن میرا بچہ بچنا چاہیے کیا یہ جذبات ہمارے اپنے ماں باپ کے تعلق سے ہیں وہ تو یہ دعا کرتے ہیں کہ میرا بچہ بڑا ہو میرا بچہ جیئے پھلے پھولے اور یہاں معاملہ الٹا ہے کہتے ہیں کب اس دنیا سے یہ چلے جائے خص کم جہاں پا کھاستے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں اُلٹا پلٹا کرتے رہتے ہیں کب یہ دنیا سے چلے جائے یہ فرق ہو جاتا ہے سوچ کا یہ فرق ہو جاتا ہے آدمی کے بیچار کا اور اس کے فکر کا بچہ ہے گوت میں باپ کے اببہ یہ کیا ہے پنکھا ہے پھر پوچھتا ہے اببہ یہ کیا ہے پنکھا ہے بیٹا اببہ یہ کیا ہے بلے پنکھا چاہیے بیٹا لے آتا ہوں خرید کر مابا بولے بیٹا چاہے نہیں آئی ہے آجائے جب آجائے بیٹا چاہے نہیں آئی آجائے جب آجائے بیٹا چاہے نہیں کیوں بار بار آپ اسی باپ کو دھوڑا رہے ہیں چاہے آجائے گی نہ یہ ہے یہ فرق ہے وَقَدَا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوا فرما برداری کا باسو بچھائے رکھو یہاں جناح کلبز استعمال کیا گیا ہے جس طریقے سے ایک مرغی اپنے بچوں کو لیے ہوئے باہر دانہ دن کا چھنتی رہتی ہے اور اچانک جب اسے کسی خطرے کا احساس ہوتا ہے کہ چھیل آ رہی ہے یا کوئی خطرہ مڈلا رہا ہوتا ہے تو ایک آواز نکالتی ہے آواز نکالتے ہی سارے چوزے اس کے قریب آ جاتے ہیں اور وہ مرغی اپنے تمام بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے وہی تابیر اختیار کی گئی ہے وَقْفِ ذِلَهُمَا جَنَاحَ ذُلْ جس طرح مرغی خطرے کے احساس سے آواز نکال کر کے بچوں کو اپنے قریب بلا لیتی ہے اور انہیں اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ایسے ہی تم اپنی رحمت کا بازو ماں باپ کے لیے بچھائے رکھو کبھی انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے چھپا اس لیے کہ ماں چاہے گرمی ہو چاہے شردی ہو جارہ ہو برسات ہو اگر بستر گیلا ہو گیا تمہیں سوکے میں سلاتی ہے اور خود گیلے میں سو جاتی ہے اللہ اپر یہ تعلیم ہے قرآن حکیم اور اس کے بعد یہ کہا گیا تو ان کے لیے دعا کرتے رہو وَقُرْ رَبِّ رَحْمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا اے میرے رب میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں رحم کی وجہ سے میری پرورش کی تھی اس پرورش کی وجہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان دونک اوپر رحم فرما وَقُرْ رَبِّ رَحْمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا بتائیے ماں باپ کے تعلق سے اس طریقے کی تعلیمات دنیا کی کسی مذہب کے اندر ہیں آج تو یوروپ میں جسے اپنے تمتن اپنی سیویلائزیشن اپنے کلچر کے اوپر بڑا ناز ہے اپنے پوڑے باپ کو اولڈ ڈاگ کہتے ہیں تو ماں کو اولڈ بچ کیا بولتے ہوگی اپنے پوڑے باپ کو یہ لوگ اولڈ ڈاگ بولتے ہیں اور یہاں کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکلنے پائے جس سے ماں باپ کو تکلیم پہنچا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ یہ ہے قرآن حقیم کی تعلیم ماں باپ کے تعلق سے خدا کی قسم دنیا کا کوئی مذہب اس طریقے کی اخلاقی تعلیم پیش کرنے سے قاسر ہے اور اس کے بعد کہا گیا رَبُّكُمْ عَلَمُ بِمَا فِيُنُفُوسِكُمْ تمہارا رب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے اچھا یہ کہنے کی کیا ضرورتی یہ بتانا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسنِ سلوک کرو محبت کے ساتھ جیسا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ محبت کے ساتھ سب کچھ کیا ہے دنیا کو دکھانے کے لئے نہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں تو دنیا والے کہیں تو بڑا نافرمن بڑا گیا گزرا بیٹا ہے تو بعض لوگ دنیا کے خوف سے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسنِ سلوک کرتے ربکم عالمو بی ما فی نوف کیا سائیکلوجیکل تعلیم ہے کیا سائیکلوجی ہے اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے یعنی ماں باپ کی خدمت جو کر رہے ہو دنیا کو دکھانے کے لئے دنیا کی وجہ سے کر رہے ہو یا سچ محبت اور رحم کے جذبے سے کر رہے ہو در حقیقت انہوں نے محبت اور رحم کے جذبے سے تم کو پالا ہے لہذا ان کے ساتھ حسنِ سلوک رحمہ محبت کے جذبے سے ہونا چاہئے حل جزاؤل احسانی دل احسان احسان کا بدلہ احسان سے ہونا چاہئے تم بچے تھے تو انہوں نے تمہارا بچپن سبھالا اب وہ بچے ہو گئے تم ان کا بچپن سبھالو حل جزاؤل احسانی دل احسان احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہئے تم بچے تھے تو ماں باپ میں تمہارا بچپن سبھالا اب وہ تمہیں بچے ہو گئے اب تمہارے اوپر یہ فریضہ آئید ہوتا ہے کہ تم ان کا پچپن سمالو تو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ مَا بَابْ کو اُفْ بھی نہ کہو وَلَا تَنْحَرْهُمَا ان کو ڈاٹو نہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا بڑے عدب سے بات کرو اور ان کے لئے رحمت سے خاکساری کا آجزی کا انکساری کا بازو بچھائے رکھو اور ان کے لئے دعا کرتے رو کہ اے اللہ میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی اور اپنا سب کچھ میرے پیچھے لگا دیا تھا ایک باپ کسان مزدوری کر کے اپنے بچے کو پڑھاتا ہے لیکن یہی بچہ جب کسی عہدے پر پہنچ جاتا ہے اور جب شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کے حرکتیں دیکھو اپنے باپ کتنی اور اپنے اس کے بعد یہ کہا گیا زنہ کے قریب بھی بچ جاؤ زنہ کرنا تو دور کی بات ہے زنہ کے قریب بھی مت جاؤ اب زنہ کے قریب لے جانے والی حرچی غرام ہوگئی فلمیں دیکھنا اس لئے کہ یہ چیز زنہ کے قریب لے جانے والی ہے ایسی جگہ جہاں مرد اور عورت دونوں پہ حجابانہ ملتے ہوں آزادانہ اختلاف ہوں مرد و زن کا در حقیقت یہ بھی زنہ کو اُبھارنے والی چیز ہے ایسی جگہوں پر مج جائیے فہش لیٹریچر ہے جس سے آدمی کے نفس کے اندر حیجان پیدا ہوتا ہے قرئیاں تصویریں ہیں یہ تمام چیزیں والا تقرب زنہ کے دائرے میں آ رہے ہیں زنہ نہ کرو ایسا نہیں کہا گیا بلکہ زنہ کے قریب بھی مج جاؤ زنہ کرنا تو جوڑو دوائیے زنہ کے بھی قریب نہ جاؤ جو زنہ کے اسواب ہوں کے بھی قریب نہ جاؤ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے باس بادل موت پر ایک بہت پیاری دلیل دیئے وَقَالُوا اِذَا كُنَّ عِزَامُ وَرُفَاتَنَا اِنَّا لَمَا بُوْثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا جب ہم مر جائیں گے اور سر دل کر کے مٹی ہو جائیں تو جب دوبارہ ہمیں نئے سیرے سے اٹھایا جائے گا یہ تو نہ سمجھنے والی بات ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو تم پیدا کس سے ہوتے ہو نطفے سے اور نطفہ کیا ہوتا ہے یہ بدن کے ہر حصے سے نکلنے والے مادے کا خلاصہ ہوتا ہے گویا پورے بدن سے نکلنے والے مادے کا خلاصہ ہوتا ہے تو ایسے ہی جب تم مر جاؤ گے تمہارے اجزاء بکھر جائیں گے تو اسی طریقے سے تمہارے اجزاء کو اکٹھا کر کے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے اور اس کی مثال اگر دیکھنی ہو تو میں نے ایک مثال پڑھی ہے کہ ایک میڑک لے لو میڑک میڑک کو مار دو مر گیا میڑک یا مرا ہوا میڑک اس کو سکھا لو اس کو سکھا لو جب ایک دم سوک جائے تو اس کو پیس لو پیسنے کے بعد اسے جسی برتن وغیرہ کے اندر رکھ لو جب برسات کا موسم آئے تو کہیں مٹی وغیرہ ہو وہاں وہ اس کے جو اجزاء ہے میڑک کے مہاں ڈال دو ایک ایک ذرے سے ایک ایک میڑک بن کر کے نکل جائے گا باس بادل موت کو اگر اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو یہ کر کے دیکھو تو کیا جب ہم مر جائیں گے اور سڑ کر کر کے مٹی ہو جائیں گے کیا تو بارہ اٹھائے جائیں گے دیکھنا ہو باس بادل موت کا منظر تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اسی طریقے سے پرندہ ہوتا ہے ککنوس یہ زندگی میں ایک بار بولتا ہے ایک بار گاتا ہے اور مرنے سے پہلے یہ لگنی آجمہ کرتا ہے اور جب بولتا ہے تو آنکھ لگ جاتی ہے لگنیوں اسی میں جل کر کے مر جاتا ہے اور اس کے ایک ایک جز سے پانی پڑھنے کے بعد ایک ایک ککنوس پیدا ہوتا ہے یہ باس بادل موت کی ایک اور دلیل ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ فرمایا گیا یومہ ندرکل لہوناس ان بے امام ہم اس دن یعنی قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے امام کے ساتھ بلائیں گے کوئی کسی امام کے پیچھے ہوگا کوئی کسی امام کے پیچھے ہوگا کوئی کسی امام کے پیچھے ہوگا بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانا ہے آگے آگے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے آپ کے مختبی ہیں آپ کے پیچھے چلنے والے یومہ ندرکل لہوناس ان بے امام ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آباز آئے گی کہ آپ کو امام ماننے والے لوگ آپ کے پیچھے آئے ہیں کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے امام قیامت کے دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تیامت کے دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں اس کے بعد روح کے بارے میں سوال کیا گیا یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ بتا دیجئے کہ اللہ کے عمروں میں سے ایک عمر ہے بس تفصیل جواب نہیں بھی آیا کہ روح ہے کیا اس لئے کہ سائنس کے پاس کی صرف کیا کا جواب ہے کیونکہ جواب تو اس کے پاس ہے یہ نہیں مثلا پوچھا جائے what is water پانی کیا ہے پانی کیا ہے تو وہ کہے گا کہ ایسٹو او کا تناسب ہے اینے اکسیجن کا ایک حصہ ہائیڈروجن کا دو حصہ اب ایسٹو او کے تناسب سے مل کر پانی بنا ہے یہ تو کیا کا جواب ہوا ہے پانی کیا ہے ایسٹو او کے تناسب سے بنا ہے اب پوچھا جائے کہ ایسا کیوں ہے کہ ہائیڈروجن کے دو حصہ ہوں ہائیڈروجن کا ایک حصہ اور آکسیجن کا دو حصہ ہوں ایسا کیسے نہیں ہو سکتا بولے پتا نہیں پتا نہیں تو سائنس کے پاس کیا کا جواب ہے مگر کیوں کا جواب نہیں ہو ایسا کیوں ہوا بتایا تو یہ پانی کیا ہے بولے یہ ایسٹو او کا تناسب ہے پوچھا گے ایسا کیوں ہے پتا نہیں تو سائنس کے پاس کیا کا تو جواب ہے مگر کیوں کا جواب نہیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے روح کے بارے میں سوال کرنے والا وہ اتنا ہی جواب دے دیا جتنا ان کے پاس سنس تھا تفصیل نہیں بتائی یہ تو ایسے ہی ہوا کہ پڑھ رہا ہے بغدادی قائدہ اور پوچھ رہا ہے بخاری شریف کے ترجمت الباب کا مفہوم ظاہر ایک اس کو سمجھایا ہے اس لئے کہ اس کے پاس اتنا سنس ہی نہیں اقل ہی نہیں ہے اس کے پاس اس کے بعد قرآن حکیم کی فضیلت بیان کی گئی قرآن حکیم اتنا بڑا موجزہ ہے ایک بات بولتا ہوں کہ جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے ان سب کو عملی موجزتیں دیئے گئے عملی موجزتیں مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آسا دے دیا تھے پتھر پر مارتے تھے تو چشموں پر پڑتے تھے ید بائزہ ہاتھ بغل میں ڈال کر کے نکال دے تھے تو ہاتھ چمکنے لگتا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ خبارک وطال نے بہت سارے موجزات عطا فرمائے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے مٹی کی چڑیا بناتے پھونٹے پڑھ جالی یہ بتا دیتے تھے کیا کھا کر آئے ہو گھر میں کیا رکھا وہ انہ بیوکم بیماتا کھرون وماتدخرون دعوت علیہ السلام کے ہاتھ میں لہموں کو جاتا تو نبیوں کو الگ الگ موجزات دیئے سب عملی موجزے تھے اور آپ کو معلوم ہے عامل جب دنیا سے چلا جاتا تو عمل ختم ہو جاتا ہے لیکن ہمارے نبی کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک وطال نے آپ کو عملی موجزات کے ساتھ علمی موجزہ دیا اور آپ کو معلوم ہے عالم دنیا سے چلا جائے تو اس کا علم نہیں جاتا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی موجزہ ہے جو قیامت تک باتی رہے گا جس کو ہم قرآن کہتے ہیں آپ کہنیجئے کہ اگر انسان اور جنہ سم مل کر کے قرآن جیسی کتاب بنانا چاہے نہیں بنا سکتے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائے پہلے تو یہ کہا کہ پورا قرآن بنا کر کے لاؤ نہیں بنا سکے کہا کہ تو ایسا کرو ایک صورت بنا کر کے لاؤ دس صورتیں بنا کر لاؤ نہیں لازم کہا ایک صورت بنا کر کے لاؤ نہیں بنا سکے کہا کہ ایک صورت دن کے فلیاتوں کے حدیر کی مطلی ایک جملہ ایک سنڈیس بنا کر لاؤ تو یہ ایک علمی موجزہ ہے اور اس کا جواب آس تک نہیں دیا جا سکا اور چیلنج برقرار ہے اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں اپنی کسی تخلیق کے اندر وہ کسی کی مدد نہیں لیتا عام طور پر کبھی چھوٹا بڑے سے مدد لیتا ہے جیسے بیٹا باپ سے اور کبھی کبھی اپنے برابر سے جیسے ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر سے اسی طریقے سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑا چھوٹے سے مدد لیتا ہے تو چھوٹا بڑے سے مدد لیتا ہے بڑا چھوٹے سے مدد لیتا ہے اور کبھی اپنے برابر سے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کی نفی فرمائی فرمایا اس کے اولاد نہیں ہیں کہ وہ اس کی مدد کرے اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے پارٹنر بھی نہیں ہے کوئی گویا کہ کوئی اولاد نہیں اس کی بڑا چھوٹے سے مدد لے اس کا کوئی پارٹنر نہیں کہ اپنے مصابی سے اور نہ اس کا کوئی ولی ہے اس کا کوئی مددگار ہے کی بڑا چھوٹے سے مدد لے یا چھوٹا بڑے سے مدد لے اللہ تعالیٰ نے تینوں قسم کی انداد کی نفی فرما دی اس کے بعد سورہ کہف شروع ہوتی ہے سورہ کہف کی فضیلت یہ ہے کہ اگر آدمی اس کو جمعہ کے دن پڑھ لے سورہ کہف کو تو اللہ ملکانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے لئے ایک روشنی رہے گی اور اگر اس سورہ کریمہ کی ابتدائی دس آیات اور بعد کی دس آیات کو کوئی حص کر لے یاد کر لے برابر پڑھتا رہے تو دجال کے فطنے سے محبود رہے گا ابتدائی دس آیات اور بعد کی دس آیات اور اگر کوئی جمعہ کے دنی سورہ کریمہ کی تلافت کرے تو اس کے لئے دوسرے جمعہ تک اور ایک روشنی رہے گی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کریمہ کے اندر ایک واقعہ بیان کیا ہے کچھ نوجوانوں کا ترحقیقت تین سوالات ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تینوں سوالات کے جوابات دیئے پہلا سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے جواب دیا گیا کلی روح من عبر ربی اس کے بعد ایک سوال اور تھا کہ پچھلے زمانے میں کچھ نوجوان اپنے گھروں سے نکلے تھے ان کا کیا ہوا اس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد تھا کہ مشرق سے مغرق تک جانے والے سیاہ کی کیا خبر ہے وہ آگے اسی سورہ کریمہ میں سولہ پارے کے اندر بہن کیا گیا ہے ذرکرنن کا واقعہ یہ تین سوالات تھے روح کی حقیقت کیا ہے اب پچھلے زمانے میں کچھ نوجوان اپنے گھروں سے بھاگے تھے ان کا کیا ہوا اور پھر اس کے بعد مشرق سے مغرق تک جانے والے سیاہ کی کیا خبر ہے ان تینوں سوالوں کے جوابات اللہ تعالیٰ نے دیئے یہاں یہ دوسرے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم ان کی خبر اور ان کا قصہ بلکل سچ سچ بیان کر رہے ہیں یہ کون لوگ تھے چند نوجوان تھے فتح کی جمع فتیہ ان کا پورا شہر شرق کے اندر لٹھرا ہوا توحید نام کو نہیں تھی یہ چند نوجوان اللہ کے اوپر ایمان لائے کیا ہوا وہ ابھی بتاتا ہوں آج ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھا جائے تو بڑا افسوس ہوتا ہے آج ہر نوجوان یہ چاہتا ہے کہ مجھے اچھی نوکری مل جائے اور اچھی چھوکری مل جائے بس بہترین طریقے سے کمائی کا کچھ ذریعہ ہاتھ آ جائے اور کچھ اچھی لڑکی سے شادی ہو جائے بس یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے یہ تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے تم اپنی زندگی کے اوپر نظر ڈالو کہ تم کیا کر سکتے ہو انفرادی طور پر کیا کر سکتے ہو اجتماعی طور پر کیا کر سکتے ہو کسی کو جھوٹ بولنا چھوڑا سکتے ہیں کسی کا شراب پینا چھوڑوا سکتے ہیں کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں کسی کو توحید کی دعوت دے سکتے ہیں کسی کو شرک و بیداز سے نکال کر کے توحید اور سنت کی راہ پر لا سکتے ہیں انفرادی طور پر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی آپ کچھ بہت کر سکتے ہیں اس لیے کہ نوجوان یہ قوم کی آبرو اور قوم کی ناموس ہوتے ہیں اگر یہ ہی لوگ یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو کرنے والا کون ہوگا اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو ہمارے نوجوانوں کے لئے مشعل راہ بنایا ہے پورا ملک شرک و گد پرستی میں دوبا ہوا تھا یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے اور چونکہ یہ بات اس حکومت کے خلاف تھی مہا کے لوگوں کے عقیدے کے خلاف تھی لہذا حکم جاری یہ ہو گیا کہ ان کو پکڑ لیا جائے اور سولی دے دی جائے یہ سب بھاگ پڑے اس کا مطلب یہ ہے کہ جی جگہ سے جان کا خطرہ ہو ماں سے آدموں کو حجرت کر جانا چاہیے یہ لوگ نکل پڑے اور ایک غار میں جا کر کے ان کے ساتھ کتہ بھی تھا کتہ غار کے دربادے پر بیٹھ گیا اور یہ لوگ اندر چلے گئے اور پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیت تاریف فرما دی کتنے لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کا ذکر فرمایا ہے بعض لوگ کہتے تین تے چودہوں کا کتہ تھا بعض لوگ کہتے پانچ تے چھٹاوں کا کتہ آجاتے تو پہلے کھانا شروع کرتا ہے پہلے پانی نہیں کھانا کھانے سے پہلے پانی تلاش کرتا ہے اس کے بعد کھانا تلاش کرتا ہے اور جب کھانا اور پانی دونوں سامنے آجائے پانی تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے نہر جاری فرمائی اور اس کے بعد کہا کہ وہ درخت جا کر کہلا درخت ماں سے خجور کریں گے خجور کریں یہ کھانے کا انتظام ہوا لیکن جب کھانے کے لئے بائٹی فقولی وشربی پہلے کھا اس کے بعد پی یہ ترتیب ہے ایسی ترتیب نہیں ہے پہلے پی اور کھاؤ ایسا ہوتا ہے کہ کھاؤ اور پیو پی کے کھاؤ یا کھا کے پیو ایسا نہیں ہے پہلے انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے پانی کا پھر اس کے بعد کھانے کا لیکن جب کھانے کے لئے بیٹی تو کہا کھاؤ اس کے بعد پیو فقولی وشربی وقرعینا فایم مطرعینا من البشر اچھا اس سے پتا یہ چلا کہ ڈیلیوری کے بعد خجور دینا چاہیے یہ خجور جو ہے بہ جانے والے خون کے لئے ایک ریکاوری کے حیثیت رکھتا ہے اب بچے کو لئے ہوئے آگے بڑھنے لگی قوم کی طرف پریشان ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مو سے کچھ مجھ بولنا اسی بچے کو بولنے لینا اور کہہ جنا فلا مکلم علیوں میں انسیہ میں نے روزار کھا ہوا ہے اور میں اسی انسان سے بات نہیں کروں گے فلا مکلم علیوں میں انسیہ میں بات نہیں کروں گے اب لے کر کے جب قوم کے پاس آئیں ہیں فَأَتَدِّهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَجِّتِ شَيْن فَرِيَا یہ دیکھئے یہ قوم ہے قوم کے پاس جب اس بچے کو لے کر آئی کہا کہ مریم تُو نے کیا کل ڈالا ہے یہ تُو نے بہت پرہ کم کیا اے مریم تیرا بھائی یا اختہارون اے حارون کی بہن تیرا باپ بدکار نہیں تھا تیری ماں بدکار نہیں تھی یہ تُو نے کیا کیا پہلے آپ بہن کا حوالہ دیا گیا بھائی کا یا اختہارون اے حارون کی بہن یہ نہیں کہا کہ فلا کی بیٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ بہنوں کی نگرانی کے لیے بھائیوں کو مقرر کیا گیا ہے باپ تو آپ بھی چلا جاتا ہے ماں گھر کے کام کاج میں رہتی ہے بہن کے اوپر نگاہ کون رکھے گا پہلا حق پہلی ذمہ داری بھائیوں کی ہے کہ وہ اپنی بہنوں کے اوپر نگاہ رکھیں یا اختہارون اے حارون کی بہن پہلے بھائی کا حوالہ دیا گیا تم بہن ہو کسی کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بہنوں کے اوپر نگاہ رکھیں اگر اسکول جا رہی ہیں بھائی سے چھوڑ کر گئیں اور اس کے بعد نگاہ رکھیں کون پر تائے دو اس وقت چھٹی ہوئی کدھر ہے مداری سے لینے کے لیے آ رہا ہوں بھائی مکمل اپنی بہنوں کے اوپر نگاہ رکھیں یا اختہارون اس کے بعد کہنے لگے کہ یہ بچہ کہاں سے لائی تھی بہشارت علیہ تو انہوں نے بچے کی طرح بشارہ کیا کہ میں بات نہیں کروں گی یہ بچہ بات کرے گا ارے مہد کے اندر کہبارے کے اندر بچہ بھی ہے ابھی پیدا ہوا یہ کیا بات کرے گا ابھی یہ کہنا ہی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ دی میں بول پڑے قال انی عبداللہ اپنی آٹھ آٹھ صفتیں ہی نہ ڈالی انہوں نے آٹھ صفتیں ہی نہیں انہوں نے قال انی عبداللہ قال انی عبداللہ آتانی القتاب و جعلنی نبیہ و جعلنی مبارکہ نئی نما کند و حسانی بس صلات و الزکاة ماتم تحیی و برم بی والدتی و لم یجعلی جبار شقی و السلام علیہ یوم اولدتو یوم عمود و یوم اولدتو یا تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے کہنے پر اپنے آٹھ یا نو عوصہ بیان فرمائی یہ حضرت عیسیٰ اور مریم کا بیان تھا یہاں جو بغیر پتے کے خجور سے پھل گرنے والی بات ہے اس کا تاغو خضرت زکریہ سبھی ہے اور حضرت مریم سبھی ہے کہ بغیر پتے بغیر پتے کے خجور سے خجور کے درخت سے خجور دے سکتا ہے تو بغیر باب کے بچے کھولے دے سکتا ہے اور سوکھے ہوئے خجور کے درخت سے اگر تاثی خجور نکال سکتا ہے تو گڑھاپے میں حضرت زکریہ کھولے دے سکتا اس کا مطلب ہے بچہ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو لڑکی مانگنا ہو تو اللہ سے لڑکا مانگنا ہو تو اللہ سے کوئی پیر کوئی صاحبِ قبر کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا وہ نفع اور مقصان کا مالک نہیں نفع اور مقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ وہ چاہے تو بیٹا دے وہ چاہے تو بیٹی دے بیٹا بیٹی دونوں دے چیزیں چاہے چیزیں چاہے بانچ بنا دے بیٹا بیٹی دونوں نہ دے کوئی صاحبِ قبر کوئی پیر اس کے معاملے میں ٹانگ نہیں آیا سکتا دخل اندازی نہیں کر سکتا اس کے بعد باس بادل موت پر گہت پہری دلیلی کہ انسان یہ بولتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو اٹھایا کیسے جاؤں گا زندہ کر کے ترکی باترکی جواب دیا گیا کیا کیا انسان یہ بھول گیا اسے یاد نہیں کہ ہم نے اس کو پیدا کیا جبکہ وہ پوچھت نہیں تھا ہم نے نتنگ سے سمتنگ کر دیا تو اب نتنگ سے پھر سمتنگ کرنے میں ہم کو کیا پرابلم ہے یہ انسان کا سوال جواب اسی انداز میں اولا یک کرو الانسان وَنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُشْ شَيْعَ ترکی باترکی جواب اس کے بعد سورہ طواحہ شروع ہوتی ہے سورہ طواحہ کے اندر ہی بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے شعور اور لا شعور دونوں سے باقی فرق وَإِنْ تَجْهَرِ بِالْقَوْلِكْ وَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اگر تم زور سے بھی بولو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے سر کو بھی گانتا ہے تمہارے اخفہ کو بھی گانتا ہے سر سے مرا شعور کانشینس اور لا شعور سے بھی واقف ہے آدمی کے لا شعور میں کیا ہے اسے معلوم نہیں آدمی کے شعور میں کیا ہے اس کا تو علم ہے اسے لیکن آدمی کے لا شعور میں کیا ہے خود آدمی کو بھی واقف نہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہم آدمی کے شعور سے بھی واقف ہیں اور آدمی کے لا شعور سے بھی واقف ہیں شعور میں کیا ہے اور لا شعور میں کیا ہے سب کا علم ہمارے پاس ہے اور کہا کہ ہم دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہیں ہم عرش پر مستوی ہیں الرحمن عرش رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے لوگ کہتے ہیں اس میں موجود ہے اس میں موجود ہے اس میں موجود ہے یہ ویدانت کا فلسفہ ہے اور یہ صوفیہ کا خیدہ ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے اس کا علم ہر جگہ موجود ہے وہ عرش کے اوپر مستوی ہے اس کے بعد حضرت حارون علیہ السلام کا واقعہ اور سامری کا واقعہ بیعہ کیا گیا حضرت موزہ علیہ السلام تورات لینے کے لیے چلے گئے کوہتور پر اور حوالے کر گئے قوم کو اپنے بڑے بھائی حارون کو اس میں ایک منافق جب آپ مصر سے نکلے تھے اور سہرائے سینہ کے اندر پہنچے بحر احمر کو بھور کر کے تو اس میں ایک منافق بھی آ گیا تھا جس کا نام سامری اب موزہ علیہ السلام چلے گئے کوہتور پر ڈنڈا ان کے ہاتھ میں رہتا تھا اب ڈنڈا دکھائی نہیں دیا اس کو سامری کو اس منافق کو جب تک حضرت موزہ علیہ السلام موجود تھے اس کی حمد نہیں پڑی اور جب موزہ علیہ السلام چلے گئے سیدھے زاگتے حضرت حانون اسلام اس نے کیا کیا چندہ لے کر کے کیا کیا اس نے چندے لیا اس نے اور پنی اسرائیل کی جتنی بھی عورتیں تھیں ان سے خوب سونا اصول کیا اور سونا اصول کرنے کے بعد اس نے ایک بچھلا بنایا اور بچھرے کو اس طرح بنایا کھڑا کیا کہ جب ہوا جاتی اس کے موزے تو اندر سے جب بھوم کر کے نکلتی تو خوبار تو جیسے بچھڑا آواز کرتا ہے ایسے آواز نکلتی تو کہنے لگا حادہ الہ کم و الہ موسیٰ یہ تمہارا بھی معبود اور موسیٰ کا بھی یہ معبود ہے یہ جھوٹا یہ منافق جو ہے یہ کہنے لگا یہ تمہارا معبود ہے تو وہ بول رہا ہے آواز کر رہا ہے اور یہ موسیٰ کا بھی معبود ہے انہوں نے تمہیں بتایا نہیں ساری قوم پوری کی پوری گوثالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کے جب آئے تورات کی تختیاں دیکھا کہ پوری قوم پرستی میں مبتلا ہے گائے پرستی میں مبتلا ہے مارے غصے کے انہوں نے تورات کی تختیاں نیچے ڈال دیں اور بہتر کے حضرت حارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی اور مارنے لگے کہتی تو نہیں یہ کہہ کر ڈالا کالی ابن اممہ اے میری ماں کے بیٹے بھائیہ نہیں بول لے کیا بول لے یبن اممہ اے میری ماں کے بیٹے اس کا مطلب ماں کا حوالہ آ جاتا ہے تو آدمی کا دل ذرا نرم پڑ جاتا ہے ماں بولے تو ماں بی بی تو بدلی جا سکتی ہے اس کے بعد یہ وہ عورتیں غصہ کر رہے ہوں گے نہیں وہ اسے ہونا چاہیے کہ بلا ضرورت آدمی اطلاق نہیں دے سکتا مخبت ہوتی ہے میاں بی بی کے درمین لیکن بی بی دوسری آ سکتی ہے ماں دوسری نہیں آ سکتی ہے اور نبا ایسی کوئی محبت دے سکتا ہے ساری محبتیں باغ عرض ہوتی ہیں ماں کی محبت بے عرض ہوتی ہیں کتنا فرق ہے ماں کی محبت میں اور دوسری محبت میں ماں کا حوالہ دے دیئے ایک نبی نے قال اے ابن امہ بھائیہ نہیں بول لے بھائی مجھے چھوڑ دو اے میری ماں کے بیٹے میری داڑی مت پکڑو مجھے مارو نہ دشمنوں کو ہسنے کا محبت مدد بول لے اب دشمنے کہیں گے دیکھو چھوڑا بھائی بڑے بھائی کو پیٹ رہا ہے چھوڑ دیا انہوں کہا کہ کیا معاملہ ہے یہ میں گیا تھا اور یہ فتنہ کیسے کھڑا ہو گیا شرک کا کہا کہ یہ سارا معاملہ سامری کا اس گنافیت کا ہے کہا کہ بلاو اس کو سامری لائے گیا قال اے فما خطب گیا سامری سامری یہ درکیہ معاملہ ہے یہ کھڑا کیا ہے کار سے بے گار بھلی کچھ کام آم تو تھا نہیں میرے دل نے ایک معاملہ گڑھا اس طرح میں نے ایک بچڑا بنایا اور لوگوں سے کہہ کر کے کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے اور ان کے کھوڑے کی ٹاپ جہاں پڑتی تھی وہاں تھون کے اندر زندگی پیٹا ہو جاتی کہ خاص ہگا کی میں نے وہاں سے وہ مٹھی بھر تھون پھائی اور اس بچڑے کے اندر ڈالتی تو کوئی بچڑا بولنے لگا یہ میں نے اپنی طبیعت سے اپنے دل سے یہ بات کر لی تھی حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا یہ سب ایسے ہی دھوم دھتورے ہیں پیسہ کمانے کے لیے کہا کہ اچھا اسی کے بارے میں کہتا تھا یہ تم لوگوں کا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود اب بتاتا ہوں میں اس معبود کو مجلہ دینا اور ریزہ ریزہ کر کے اس کو سمندر میں بہا دیتا ہوں اور تیرا اور تیری سزائی ہے کہ تڑپ تڑپ کر کے مرے گا جو بھی تیرے قریب آئے گا تو یہی کہے گا آرے مجھے چھونے تچ می نوٹ مجھے چھونے اس لئے کہ جو چھونے تھا اس کو بھی بخار ہو جاتا تھا اس کو بھی بخار ہو جاتا تھا اور اتنا تگڑا بخار کی پڑ جاتا تھے کہی تو کوئی آدمی اس کے قریب آتا تو کہتا ہے لامی ساس اور جو ذرا شراغتی قسم کے چھوک رہے ہوتے اس کو دوڑاتے چھونے کے لئے یہ کتے کی طرح باگتا رہتا تھا لا مجھے چھونے نہیں مجھے بخار ہو جائے گا چھونے والے کو بخار ہو جاتا تھا اور اس کو بھی بخار ہو جاتا تھا ایسے تڑپ تڑپ کر کے یہ آدمی مر گیا یعنی شرک کو پھیلانے والے اور کسی قوم میں ایجاد کرنے والی کی دنیا بھی صدائی تھی رہا اس کے معبود کا مسئلہ اس کو جلا کر کے جیسا کہ حضرت موسیٰ نے کہا تو اس کا دریہ میں پھیکھوا دیا لَنُحَرِّقَنَّوْ ثُمْ مَلَنَنْ سِفَنْنَوْ فِلَيْمِنَسْوَا آج سامری کے بہت سارے پرستار ہیں قبر نہیں ہوتی بلکہ کیا کرتے ہیں اجمیر سے یا کہیں سے وہاں بغداد سے کوئی مٹی لیا دے مٹی لا کر کے وہ قبر کھوٹ کر کے مٹی کو وہاں ڈال دیتے اور اس قبر بنا دے اس کو کہتے ہیں چھلہ شریف غوثِ پاک غوثِ آزم دستگیر کا چھلہ در حقیقت یہ سارے کے سارے لوگ سامری کے پیروہ سامری کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں یہ چھلہ شریف والے اس لیے کہ اس نے بچھرا شریف بنایا تھا اور وہ مٹی شریف لے کر کے اس کے موں میں ڈالا تھا تو یہ مٹی اس نے ڈالی تھی آج کل لوگ مٹی لا کر کے قبر بنا دیتے تو بہی نہیں وہی سامری کا طریقہ تو ہے تو یہ لوگ سب سامری کے سنت کے مطبع ہیں سامری کے سنت پر چلنے والے لوگ تو اس کا یہ انجام ہوئے اس کے بعد بہت پیاری بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالی نے اجازت دی تھی شیطان کو جنت میں آنے جانے کی حضرتِ آدم اور حووہ جنت برہتے تھے آیا بہکانے لگا اور بہکا کر کے انہیں نکلوا دیا پھر اللہ تعالی نے جنت کی تاریخ فرمائی تھی جنت کیا چیز ہے فرمایا کہ دیکھو کہیں ہے شیطان تم کو جنت سے نہ نکال دے فَتَشْقَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا بِلَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَ تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے تم دونوں مشقت پر پڑ جاؤ اس نے نہیں کہا اے آدم تم مشقت پر پڑ جاؤ اس کا مطلب ہے مشقت کرنا کمانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے عورت کی ذمہ داری نہیں وانا فَتَشْقَيَا کہا جاتا ہے تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے اور تم مشقت میں نہ پڑ جاؤ واحد کسے کلا آیا گیا ضمیرِ مذکر وائد داری کمانے کا فرض ادا کرنا ہے مرد کو عورت کمانے کے لیے نہیں جائے گی فَتَشْقَا کے اسے اور اِنَّ لَكَ اللَّهَ تَجُوعَ فِيهَ وَلَا تَعَرَى جنت کے اندر تم ننگے نہیں ہوگے بھوکے نہیں ہوگے وَانَّكَ اللَّهَ تَسْمَو فِيهَ وَلَا تَطْحَا نہ وہاں آپ کو دھوپ لگے گی نہ وہاں آپ پیاسے ہوں گے آپ دیکھئے چاہ ترتیب ہے کہ بھوک نہیں لگے گی جنت میں بھوک نہیں لگے گی تو نعمتیں کہیں گے دنیاوری کی نعمتیں بھوک ہی نہیں لگی گی تو نعمتیں کہ کیلئے بتائے گا ایسی بھوک نہیں جو تم کو تکلیف دے بھوک لگے گی وہ نعمت فوراں حاصل ایسی بھوک نہیں جس سے تکلیف ہو بھوک لگی کہ فوراں وہ چیز حاصل ہو جائے گی جس چیز کا آپ تسعور کریں گے اور اِنَّ لَكَ اللَّهَ تَجُوعَ فِيهَ وَلَا تَعَرَى اِنَّ لَكَ اللَّهَ تَجُوعَ فِيهَ وَلَا تَعَرَى صحیح پتا چلا کہ نان نفقہ ستنا روٹی شوہر کے ذمہ خرچہ شوہر کے ذمہ مکان دینا بیوی کو یہ شوہر کے ذمہ تمانا یہ شوہر کے ذمہ گویا باہر کا دائرے کار یہ مرد کا ہے اور اندرون خانہ جو دائرے کار ہے وہ عورت دائرے کار اس کے بعد یہ فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّا أَهْلِكْنَاهُمْ بِعْدَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا لَوْ لَا رَسَلْتَ إِلَيْنَ فَنَتَّبِيَا مِّنْ قَبْلِهِ النَّذِلَّ وَنَخْزَا کہ اگر ہم ان کو کسی عذاب میں مبتلا کر کے حلاق کر دیتے آپ سے پہلے بغیر رسول بھیجے ہوئے تو یہ کہتے کہ تُو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم اتباع کرتے زلیل اور رسوہ ہونے سے پہلے اس کا مطلب جو لوگ رسول کریم کی اتباع کرتے ہیں زلت اور رسوہ ان کے قریب نہیں آتی زلیل اور رسوہ وہی ہوتے ہیں جو نبی کی اتباع کو چھوڑ دیتے ہیں یہ رہا سولم پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توقع تا فرمائے و آخر دعوانا رحمت اللہ رب العرب شہدو اللہ علیہ وسلم